اور انہیں سمالہ کیسے جائے گا تو اسی ٹوپک پہ آج ویڈیو بنائیں گے تو دوستو یہ ہیڑ ہے بڑی ہیڑ یہ بہت خطنناک بھی ہے قبود روگنی اور اچھی بھی ہے اس کے اندر دونوں ہی باتیں ہیں دوستو ہوا کیا کہ یہ ہیڑ ہماری کسی طرح سے پانی میں بھیگی رہ گئی تھی کھیلنا تھا مجھے تو یہ گیلی ہونے کی وجہ سے جب میں نے اس کو پتھر پر رگڑا تو اس کی زیادہ رگڑائی ہو گئی کیونکہ جب گیلی ہوتی ہے تو بہت نازک ہو جاتی ہے اور زیادہ کسی جاتی تو اس چیز کا مجھے اندازہ نہیں ہو پایا تو اس کی وجہ سے میرے دو پتھے زائے ہو گئے تو اب میں یہ طریقہ بتاؤں گا کہ اگر یہ پتھے زائے ہو گئے ہیں تو کل کو دوسرے دن زائے نہ ہو تو اس میں آپ کو کیا کرنا پڑے گا تو اس بات کو دھیان سے دیکھئے تو دوستو اس چیز کو آپ دھیان سے دیکھئے یہ ہیں پانچوں مغز ان کو پانچوں مغز بولتے ہیں اس میں پانچ طرح کے بیج ہوتے ہیں الگ الگ طرح کے پانچ کسی بھی پانساری کے ہاں جائیں گے تو اس سے آپ کہیں گے کہ پانچوں مغز دے دو تو وہ آپ کو یہ دے دے گا اڑھا گے پانچوں مغز اس کو ہم نے تقریباً پچاس کبوتروں کے لیے سات آٹھ گرام لینے ہیں ٹھیک ہے یہ سات آٹھ گرام ہو گئے ہیں پچاس کبوتروں کے لیے اور پانچ لینی ہے ہمیں دکھنی مرچے یہ دکھنی مرچے پانچ یہ لینی ہے اس کو بھی اس میں ملا دیتے ہیں اور ایک لینی ہے ہمیں چھوٹی الائچی چھوٹی الائچی ہے یہ بھی اس میں ڈال دیتے ہیں اس کے بیج بکل پھیک دیں گے بیج ڈال دیں گے تو دوستو اس میں تین چیزیں ہو گئی ہیں تو اس کو ہم مکس کرتے ہیں اچھی طرح سے مکس کرنا ہے ہمیں اسے چھوٹی کھرائل ہے میرے پاس اس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا دوستو یہ آپ لوگوں کے نہیں بہت سیکریٹ بات ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو آپ کو اگلے دنگلی کیا کرنا ہے تو جب میرے ساتھ یہ ہوا پٹھے گرے غلطی سے میری تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں یہ کل کو حاصل ہی آپ کے ساتھ نہ ہو کبھی گیلی ہیڑ مت رگڑنا پتھر پہ گیلی ہیڑ زیادہ رگڑی جاتی ہے تو یہ اچھا موقع بن گیا ویڈیو بنانے کا لیکن بھائیوں کو معلوم نہیں ہے وہ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں دوستو یہ دیسی گھی ہے دیسی گھی اس کو ہم نے پچاس کبودروں کے لیے بھر بھر کے دو چند سے لے لینے دو چند سے ہمارے دیسی گھی ہو گئے جو ہم نے مقص کیسا تھا وہ بھی اس میں مکس کر دیتے ہیں اس سے کیا ہوگا دوستو جو بھی ہیڈ سے نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی ہو جائے گی اور کبودر ماشاءاللہ دھوپت چھوڑان کرے گا اور سیدی کی آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی یہ میں نے کل تو دو مار لیے تھے آشی آباد آشونی بھر رہے پھٹھا چایا آپ کا چھوٹا بھی ہے سیدی کی چھت نہیں دیکھنے کا بلکل بھی وہ سریف یہ دیکھے گا مجھے اڑڑا ہے اڑان دیکھے گا سریف اپنی نہ سیدی کی ہاں تانہ دیکھے گا نہ سیدی کی چھت دیکھے گا یہ فکر ہوکے آپ یہ کام کل دیجئے اگر آپ کا اس طرح سے نقصان ہوتا ہے تو اگلے دن نہیں ہونے کا نقصان ہوتا ہے یہ میرے پاس سگریٹ بات تھی جو میں نے آپ کو بتائی اور آگے بھی میں چکناؤں ڈالوں ہوں چکناؤں اور پانی لمبی تیزی کے اس کے بعد جو ہوں گے وہ سب لمبی تیزی کے چکناؤں ہوں گے تو دوستو یہ بن کے تیار ہو گیا ہے آپ ان کی گولیے بنا لینا اور پبودروں کو ڈال دینا دوسرے دن ماشاء اللہ بہت اچھا بھی ہوئے گا ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک کیے شیئر کیجئے چکناؤں بن کے تیار ہو گیا ہے اب آپ اپنے کبودروں کو ڈال دیں تھینکیو بہت اچھے لگے بہت اچھے لگے کا ہے اچھے لگا دینا سبریہ بہت اچھے لگے سبریہ دینا بہت اچھے لگے موسیقی